سوال نمبر ایک صبح خالی پیٹ بھنے ہوئے لیسون کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر دو لیسون و شہد ایک ساتھ کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے سوال نمبر تین پوسوں کو لیسون کھانے کی سلک یوں دی جاتی ہے سوال نمبر چار کن لوگوں کو لیسون بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے سوال نمبر پانچ کچھا لیسون کھانے سے شریک کو کیا فائدہ ہوتا ہے سوال لنبر اٹھ سوال لنبر ایک صبح خالی پیٹ بھونے ہوئے لیسون کھانے کے کیا فائدہ ہے دراصل اگر آپ صبح خالی پیٹ بھونے ہوئے لیسون کا سیون کرتا ہے تو آپ کو پچھے زماندی سمسیاؤں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے اس کے نیامی سیون سے گیس، اپج، کبج اور ایسیٹی جیسی سمسیاؤں سے راہت مل سکتی ہے اس کے علاوہ روزانہ صوبہ خالی پیٹ بھنا ہوا لیسون کا سیون کرنے سے شریع کا بڑا ہوا بجن کنٹرل ہو سکتا ہے دراصل یہ میٹابولیجم کو بوشٹ کرتا ہے جس سے شریع میں جمع ایشتر فیٹ کو بن کرنے میں مدد ملتی ہے جس سے آپ کے شریع کا بجن کم ہو سکتا ہے اس کے 38 روز صوبہ خالی پیٹ بھنا ہوا لیسون کا سیون کرنے سے کلسٹر اور بلیڈ پریسر کو کنٹرل کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہ رکھ دھمنیوں میں بلوکیش کی سمسیوں کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے اس سے دل کی بیماریوں کا جوکیم کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بھونے ہوئے لیسون میں انٹی اکسیڈین بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جو ارمیٹی بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں روزانہ صوبہ خالی پیٹ دو تین کلیاں بھونا ہوا لیسون کھانے سے آپ کئی طریقی بیماریوں کی چپیٹ میں آنے سے بھی بچ سکتے ہیں سوالنبہ دو پورسوں کو لیسون کھانے کی سلک کیوں دی جاتی ہے تصل کئی ادھینوں میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لیسون کے سیون سے ٹیسٹو سٹرون لیول میں سدھار ہوتا ہے ٹیسٹو سٹرون ایک سیکس ہارمون ہے جو پورسوں میں لیویڈو کو بڑھانے کے لیے بہت جروری ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ ماسپیسیوں کو بڑھانے اور سکانوں کی سنکھیا بڑھانے میں بھی ٹیسٹو سٹرون ہارمون جروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی لیسون کے سیون سے پورسوں میں ایریکٹائل ڈسفنکشن کا خطرہ بھی دور ہو جاتا ہے لیسون میں بھاری ماتر میں ویٹامین اور سیلینیم بھی پایا جاتا ہے جو پورسوں کے سکانوں کی گھڑھورتہ کو بڑھاتا ہے پورسوں کے لیے کچھا لیسون وردائم کے سمان ہے اس کے علاوہ پورسوں کے مون کو اچھا رکھنے کے لیے بھی انہیں بھونا ہوا لیسون دیا جا سکتا ہے روج رات کو بھونے لیسون کی دو سے تین گھارٹ کھانے سے دن پر مون اچھا رہتا ہے ساتھ ہی چنتہ تناب ڈپریسن جیسی بیماریاں ہونے کا خطرہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے سوالنبہ تیل لیسون اور شہد ایک ساتھ کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دسک خالی پیٹ لیسون اور شہد کے سیون سے ایمڈیٹی بوشٹ ہوتی ہے اس میں انٹی بیکٹیریا اور فنگنس انفیکشن سے لڑنے والے گھڑ پائے جاتا ہے ان کا ساتھ میں سیون کرنے سے میٹابولیزم بوشٹ ہوتا ہے جو وزن گھٹانے میں کافی مدد کا ثابت ہوتا ہے اگر آپ کالی پیٹ ہنی اور گالک کا ساتھ میں سیون کرتے ہیں تو آپ کو تیجی سے اپنا وزن گھٹا سکتے ہیں شہد اور لیسون میں ایسے تکو پائے جاتا ہے جو شریع کو گرم رکھنے میں مدد کرتے ہیں ان کا سیون کرنے سے شریع میں گرمی آتی ہے ساتھی سردی جکھام کی سمسیر سے بھی رہات ملتی ہے ان دونوں میں ہی کئی ایسے گھڑ پائے جاتے ہیں جو دل کو ہیلڈی رکھنے میں کافی مدد کرتے ہیں ہنی اور گالک کا کومنیشن ہارٹ کو مجبوط کرنے کا کام کرتا ہے صبح خالی پہ لیسون اور شہد کا سیون کرنے سے شریع میں جمع وشاق پداد باہر نکل جاتے ہیں اس سے آپ کا پاچھر تنتے سوست رہتا ہے اور پیٹ سے جڑی سمسیہوں سے چھٹکارہ ملتا ہے ان دونوں میں انٹی انفیلیمنٹک گھڑ موجود ہوتا ہے جو گلے کی خراس اور سوجنٹو دور کرنے میں مدد کرتا ہے سائنس اور اسٹمر روکیوں کے لیے لیسون اور شہد کا کومنیشن بہت لاپکاری ہوتا ہے سوال نمبر چار کچھا لیسون کھانے سے شریع کو کیا فائدہ ہوتا ہے دس نصر میں گندہ کلسٹور جم جانے سے لکچاپ اوچھ ہو جاتا ہے دونوں ہی سمسیہ دل کی بیماری کا خطرہ بڑھا دیتی ہے آئی ویڈ کہتا ہے کہ ہائی کلسٹور اور ہائی بلڈ پیشر کے مریض کچھا لیسون کھا کر اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہڈیوں کی ایمو ٹائپ کم ہونے لگتی ہے اور وہیں کمجور ہو جاتی ہے آئی ویڈ میں کچھے لیسون کا سیبن ہڈیوں کی مجبوطی کے لیے فائدہ بن مانا گیا ہے لیسون کھانے سے محیلاؤں میں اسٹروجن ہارمون میں اضافہ ہوتا ہے جو ہڈر کی مجبوطی میں مہتے پون پایا گیا ہے اس کے عطیق اگر آپ کو بار بار جوڑوں میں درد یا مسل میں درد ہوتا ہے تو یہ شریح میں بڑھ رہی انفلمیشن کا لکشن ہوتا ہے لیکن کچھے لیسون میں انٹی انفلمیٹک گون ہوتا ہے جو سوجن کو ختم کر کے درست سے راحت دیتے ہیں وہی جاڑے میں تھن کو دور رکھنے کے لیے بھی لیسون فائدہ بن دوتا ہے اس کے ساتھ ہی کچھے لیسون کھانے سے شریح کی روک پتی روشمتہ مجبوط ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جوخام کی بیماری میں ملتا ہے جن لوگوں کی ایمنیٹی بوسٹ رہتی ہیں انہیں سردی جوخام جیسے عام سنکمرت پریشان نہیں کر پاتے ہیں سوال لمبر پانچ رو جانے لیسون کی چائے پینے کے کیا فائدہ ہوتا ہے درست لیسون کی چائے کا سیون پانچن ایب جائموں کو بنانے اور مل تیاک کو کنٹرول کر کے ہیلڈی پانچن کو پروہ ساہید کر سکتا ہے یہ ہے اپچ کے لکشنوں کو کم کرنے اور پوسط تطو کے اوبجرشن میں صدار کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے اس کے علاوہ لیسون کی چائے میں انٹی اوکسیڈنٹ ہوتا ہے جو شریح سوزن کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو گھٹیاں استمایا پانچے سمبندی وکاروں جیسی سوزن سمبندی استیتیوں سے پیڑی تھے اس کے ساتھ لیسون کی چائے وجن گھٹانے میں صحیح تک کر سکتی ہے کیونکہ یہ میٹابولیجم کو بڑھاوہ دینے اور فیٹ بن کرنے کو بڑھاوہ دیتی ہے یہ بھک کو کنٹرول کرنے اور آلس کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے جس سے ہیلڈی ویٹ بنائے رکھنا آسان ہو جاتا ہے اس کے عدی لیسون کی چائے میں ڈیٹوکشیفیکیشن گو ہوتا ہے جو لیور کڈنی اور انے انگوں کو صاف کرنے میں مدد کر سکتا ہے یہ ہے ٹوکشن کو ختم کرنے اور ہیلڈی سیلس فنکشن کو بڑھاوہ دینے میں صحیح تک کرتا ہے سوال نمبر چھے لیسون پیاج کے چھلکے کھانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے دراصل لیسون پیاج کے چھلکے ماسپیسوں کے درد کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے لیسون پیاج کے چھلکوں سے بنے کارے کا سیون کا شریف درد میں راہت مل سکتی ہے اس کے علاوہ ٹھنڈ کے موسم میں انفیکشن کا خطرہ کافی بڑھا جاتا ہے ایسے میں آپ اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیسون پیاج کے چھلکوں کے پانی سے نہا سکتے ہیں اس کے عطب بالوں کو ہیلڈی رکھنے کے لیے آپ لیسون پیاج کے چھلکوں کے پانی سے بال دھو سکتے ہیں اسے بالوں کی روسی کو دور کرنے اور بالوں کو مجبوط بنانے کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ تناو یا اسٹریس کی سمسیہ کو کم کرنے کے لیے آپ لیسون پیاج کے چھلکے سے بنی چائے کا سیون کر سکتے ہیں سوال نمبر ساتھ رات میں سونے سے پہلے لیسون کھانے سے کیا ہوتا ہے درستہ رات میں سونے سے پہلے لیسون کے ایک کلی کھانے سے ہارڈ سے جڑی پریشانیوں کو کم کرنے میں بہت ہی مدد ملتی ہے اس میں موجود پروٹینشم بلڈ پریشر اور کلوشٹر کو مینٹین کر ہارڈ کو ہیلڈی رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ لیسون آنکھوں کے لیے بھی بہتی فائدہ بند ہوتا ہے رات میں سونے سے پہلے اس کی ایک کلی کھانے سے آنکھوں کو ہونے والی سمسیہوں سے بچایا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کورا ٹینوائڈز اور ویٹامین اے موجود ہوتا ہے اگر کسی کو بلڈ شگر کی سمسیہ ہے تو اسے رات میں سونے سے پہلے لیسون کی ایک کلی جروع کھانی چاہیے اس میں موجود فائیور شگر کو بلڈ میں افشوسیت ہونے کی گتی کو کم کرتا ہے جس سے بلڈ شگر لیور کنٹرول میں رہتا ہے اس کے عطیت اگر آپ کو پیٹ سے جڑی پریشانی رہتی ہے تو آپ کو روجانہ سونے سے پہلے ایک لیسون کی کلی کھانا چاہیے اس سے آپ کا ڈائیجیسٹ سسٹم اور پاچن پکریہ میں صدار ہوتا ہے جس سے پاچن پندر اچھا ہوتا ہے پیٹ سے جڑی پریشانیاں کم ہونے لگتے ہیں رات میں سونے سے پہلے لیسون کی ایک کلی کھانے سے امیونیو سسٹم بھوچٹ ہوتا ہے اور اس سے سفید ادھا تکوشکاؤں کے اتبادن میں بڑھوٹری ہوتی ہے جس سے امیونیوٹی بڑھتی ہے سوال نمبر آٹکین لوگوں کو لیسون بھول کر بھی نہیں کھانا چاہیے درست جن لوگوں کو ایس ایڈی کی سمسیہ ادھیک رہتی ہے ان لوگوں کو لیسون کھانے سے پریش کرنا چاہیے ایسا اس لیے کیونکہ ایس ایڈی کی سمسیہ ہونے پر لیسون کا سیون کرنے سے سینے میں جلن کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس لیے ایس ایڈی کی دکت ہونے پر لیسون کا سیون نہیں کرنا چاہیے کئی لوگوں کے پسینے اور سانس کی بدبو کافی زیادہ آتی ہے ایسے لوگوں کے لیے لیسون کا سیون ان کی سمسیوں کو اور بھی بڑھا سکتا ہے ہم آپ کو بتا دے کہ لیسون میں پایا جانے والا سرفل کمپاؤنگ لمبے سمیں تک موز سے بدبو آنے کا کارنڈ بن ایسے لیسون کا سیون نہ کریں ایسا اس لیے کیونکہ اس کا سیون کرنے سے آپ کے دکت بڑھ سکتی ہے لیسون کا روز استعمال کرنے سے آپ کو دل سے جڑی دکت بھی ہو سکتی ہے جس سے ہارڈ بن اور پیس سے جڑی سمسیوں ہو سکتی ہے اگر آپ کو کوئی سرجری ہوئی ہے اور آپ کو لیسون کا سیون کرنے سے پریش کرنا چاہیے ایسا کیونکہ سرجری سے قریب دو سے تین سبتہ پہلے لیسون چھوڑ دینے کی سلط دی جاتی ہے